ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو فائنلی فائنلی نیٹ فلکس کی اوپر ایک مچ اویٹڈ مووی دا ایڈم پر جگٹ کو ریلیز کر دیا گیا ہے اب بھی ہی میں نے تھوڑی دیر پہلے اس مووی کو دیکھ کے ختم کیا ہے اور اب ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھنے ہیں کہ کیسی تھی یہ مووی دیکھنے لائک بھی ہے یا نہیں اور سپیشلی دوستو جس کونٹینٹ پہ یہ مووی بیسٹ ہے یعنی کہ ٹائم ٹریول تو اس مووی کے اندر ٹائم ٹریول کیسا تھا ٹائم ٹریول دیکھنے لائک بھی تھا یا نہیں اور اس مووی کے اندر کیا کیا خاص چیزی تھی کیا کیا اچھی چیزی تھی کیا کیا نیگٹیو پوائنٹس تھے سب کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم گہرائیوں میں چلے جائیں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یار دا ایڈم پروجیکٹ مووی کی ٹوٹل لینٹھ ہے ٹوٹل ڈیوریشن ہے ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ زیادہ ڈیوریشن نہیں ہے دوسرے نمبر پہ دوستو اس مووی کو نیٹفلکس کیو پر آج انگلیش کے ساتھ ساتھ ہندی میں بھی ریلیس کیا گیا ہے اور یہ جو مووی ہے نا دوستو آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں کچھ اتنا خاص وہ سین نہیں ہے کہ فیملی کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے جو لوگ پریفر کرتے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا تو دیفنیٹلی دا ایڈم پروجیکٹ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس مووی کے اندر جو ٹائم ٹرائول دیکھایا گیا ہے وہ کیسا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مووی کے اندر جتنا بھی ٹائم ٹرائول ہے نا یار اس کو دیکھ کے کچھ خاص فیلنگز نہیں آتی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈارک ویب سیریز دیکھی تھی تو اس کے اندر جو ٹائم ٹرائم ٹرائول والا سین تھا ویسا دوستو ابھی تک میں ڈوڑ رہا ہوں لیکن مجھے کسی بھی موویز یا کسی بھی ویب سیریز میں نہیں دیکھا کیونکہ میں میں نے ٹائم ٹرائول جیسی جو موویز ہوتی ہیں ویب سیریز ہوتی ہیں بہت دیکھ رکھی ہیں اسی لیے دوستو ابھی جو دا ایڈم پروجیکٹ کے اندر ٹائم ٹرائول والا سین ڈالا گیا ہے وہ کچھ اتنا سپیشل نہیں لگا اتنا ایڈوانس نہیں لگا بس دوستو ایک ڈیمینشن تھے ریان پہلی والی ڈیمینشن میں آ جاتے ہیں کچھ اتنا زیادہ دکھایا نہیں جاتا دوستو اگر تو آپ ایک پرو آڈینس ہیں پرو آڈینس مراد آپ نے پہلے بہت سی ٹائم ٹرائول والی موویز ویب سیریز دیکھ رکھی ہیں تو دا ایڈم پروجیکٹ کے اندر جو ٹائم ٹرائول آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے آپ لوگوں کو وہ اتنا خاص نہیں لگے گا ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ فرس ٹائم ٹائم ٹرائول والی مووی دیکھ رہے ہوں گے تو ان لوگوں کے لیے یہ مووی بہت ہی سپیشل ہوگی بات کریں اگر دوستو سٹوری لائن کی تو بلکل بھی کپرانا نہیں ہے میں ذرا بھی سپوئل نہیں کروں گا اتنا ہی بتاؤں گا جتنا کہ آپ کو ٹریلر کے اندر بتایا گیا ہے تو دوستو اس مووی کی جو سٹوری لائن ہے یار وہ ویل میڈ سٹوری لائن ہے مینز کہ یہ مووی آپ کو دوستو بور نہیں ہونے دیتی کیونکہ دوستو جیسی ہی مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ریان کا کریکٹر آتا ہے ریان رینرز آپ سب تو جانتی ہوں گے ریان دوستو 2050 میں چل رہے ہوتے ہیں پھر وہ کیسے ٹائم ٹریلنگ کی تھرو 2022 میں آ جاتے ہیں جہاں پہ وہ اپنے چائلڈ ہوت سے ملتے ہیں پھر اس کے بعد کیسے وہ اپنے فادر سے ملتے ہیں پھر کیسے بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں مینز کے ویلن آتے ہیں جو ریان رینرز کو پکڑنے آتے ہیں پھر ان کے ساتھ کیسے فائٹ سینس ہوگی فائٹ سے یاد آیا دوستو آؤٹسٹیننگ فائٹ سین یار فائٹ سین دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ واقعی فائٹ ہو تو ایسی ہو آؤٹسٹیننگ جتنی بھی آپ کو اس میں فائٹ سینس ہوں گے جتنا بھی وہ کیمرہ رول کر کے جائے گا وہ فائٹنگ کے دوران دوستو وی اف ایکس دیکھنے کو ملیں گے مینز کے دوستو اگر آپ ایک فائٹنگ لور ہیں ایک ایک ایکشن مووی لور ہیں تو آپ کو دائیڈم پروجیکٹ بہت پسند آئے گی صرف ایکشن ہی نہیں اس مووی کے اندر آپ کو ایموشنز بھی دیکھنے کو ملیں گے اور ایموشنز دوستو مدر والا ایموشنز ہوگا کہ کیسے مدر کے ساتھ کچھ سین ہوگا میں سپوئل نہیں کروں گا آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو مزا آئے گا ایموشنز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لوف بھی دیکھنے کو ملے گا رومینس تو نہیں ہے بس ٹھیک ہی ہے باقی دوستو ایکشن کمال ہے کوٹ کوٹ کے اس مووی کے اندر بھرا گیا ہے اگر دوستو میں بات کروں اس مووی کی کاسٹ کی تو اس کاسٹ کے اندر دوستو ریان رینرٹس آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کون نہیں جانتا ہونے سب جانتے ہیں لوگ دیوانے ہیں ان کی ایکٹنگ کے سیکنڈ پہ مارک ہیں جنہوں نے ایونجرز کے اندر حل کا رول پی پلے کیا ہے تھرڈ نمر کے اندر دوستو آپ کو گھمورا دیکھنے کو ملتی ہے گارڈین آف دا گلیکسی والی لیکن اس مووی کے اندر ان کا نام گھمورا نہیں ہے یہ مائن میں رکھی گیا اور ساتھ ایک بچہ مجھے اس کا نام نہیں پتا یار بچے کی ایکٹنگ دیکھیں آپ کہو گے کہ یار ایکٹنگ ہو تو اس بچے جیسی ہو سیکنڈ پہ دوستو اگر ہم بات کریں اس مووی کے ویزولز کی اور ساتھ بیکرونڈ میوزک کی تو بیکرونڈ میوزک ٹھیک تھا تھا لیکن ویزول نیکس لیول تھے اور ویسی بھی دوستو ہولی ووڈ کی جو مووی ہولی ووڈ ہی کیا رہا ہولی ووڈ کی جو بھی مووی ہوتی ہے ایفیکس پہ کام کیا گیا ہے اب دوستو سب سے بڑا کوئیسن کیا ہمیں یہ مووی دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی جائیے تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ایک سمپل ویل اینڈ ڈیسن مووی ہے جس سے آپ دوستو زیادہ ایکسپیکٹیشن سے نہیں لگا سکتے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یار اس مووی کے اندر تو ہمیں ٹائم ٹرائیول دیکھنے کو ملے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہے ایک گھنٹہ چالیس منٹ اب اس ڈیڑ گھنٹے کے اندر دوستو کتنا ٹائم ٹرائیول آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ آپ خود بھی سوچ ہی سکتے ہیں ایکسپیکٹ کر ہی سکتے ہیں دوستو آپ اس کو میں تو اتنا ضرور آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کو ٹائم ٹرائیول کے ویل سے نہ دیکھیں آپ اس کو ایکشن کے ویل سے دیکھیں تو آپ کو بہت انجوائے کرائے گی سیکنڈ پر میں نے جیسا کہ پہلے کہا اگر آپ ایک پرو آڈینس ہے تو آپ کو یہ فلم کچھ اتنی خاص نہیں لگے گی ہاں جنہوں نے پہلے کم ایکشن دیکھا ہے کم ٹائم ٹرائیول والی موویز دیکھی ہیں تو ان کو یہ مووی پرفیکٹ لگے گی تو اب کون کون سے ایسے میرے بھائی لوگ ہیں دوستو جنہوں نے مووی دیکھ لیا ہے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر اپنا ریویو دو آپ بھی بتاؤ کہ آپ کو یہ فلم کیسے لگی ویسے تو دوستو میں ریٹنگ نہیں دیتا لیکن اگر اس مووی کو میں نے ریٹنگ دینی ہو تو میں کہوں گا کہ یار پانچ میں سے ساڑھے تین سٹار باقی ٹھیک ہی تھا تو دوستو یہی تیار کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کس بات کی جلتی ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہماری اس چینل پر آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملنے والے اگلین ویڈیو تک اپنا کیا لکھئے گا تینکس و روجنگ یار اللہ حافظ